انشاءاللہ ہماری یہ پوش ہے کہ ہم اس الیکشن کو بدلاؤ کے تحت دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بدلاؤ ضرور آئے گا تو ہماری یہ سوچ ہے بدلاؤ آنا بھی چاہیے دیکھیں جماعت کی ایک اپنی پالسی ہے ہم کسی پالسی بیرونی پالسی کے تحت ہمارا موقف نہیں ہے ہم جب چاہیں گے ہم اس میدان میں آئیں گے لیکن اگر صاف شفاف انتخابات ہمیشہ منتقب ہوتے رہیں گے منرقد ہوتے رہیں گے تو ہم الیکشن میں حصہ لیتے رہیں گے کیونکہ یہ ہماری نئی کوئی سوچ نہیں ہے یہ ہم نے اکتر سے ایٹی سیون تک الیکشن لڑے ہیں ایٹی سیون کے بعد جب یہاں ریکنگ ہوئی ہے کانگریس اور نیشنل نے مل کر جو ہمارے ساتھ اس وقت بڑا گلت کیا ہے ہمارے لوگوں ہمارے منڈیٹ کو کنڈیٹس کو بند رکھا ہے دوسری طرف انانسمنٹ الگ ہوئے ہیں ریکنگ ہوئی ہے تو ہم اہجاجن طور الیکشن سے باہر تھے کیا ہے یہاں مین مسئلہ ہے وارٹر باڈی اس کا پانی صاف نہیں ہے لوگ کو پینے کیا پانی مایسر صحیح طریقے سے نہیں ہے جو ٹاؤن ایریا ہے وہاں پر ترکی نہیں ہوئے انفرسٹیکچر نہیں ہوا ہے روڈس کا مسئلہ ہے یہاں مین مسئلہ جو ایک بہت بڑا بلاک ہے بنکوٹ کی طرف سے نیش بی سی کا وہاں ہمارے لوگ ایڈجسٹ ہونی چاہیے اور پانی بجلی اسی طرح میڈیکل فیسلٹی این ایش بی سی کے اہاتے پہنچھے کلومیٹر تک لوگوں کو فری ہونی چاہیے اور اور ایک مداز سب سے بڑا یہاں پر ہے یہاں پر لڑکوں کو اکثر ستایا جاتا ہے بند رکھا جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ امنا امان کا ماہول قائم ہو اور ہماری آوازی ہوگی کہ ہم ان ہر چیزوں پر کام کرنے کوش کریں گے دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویڈا ٹی جی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ایکس اور وٹس ایپ چینل پر سویڈا ٹی جی